بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو امریکن سنڈی کا عملہ مکعی کے اوپر جو ہے نا اس سال امریکن ائر ورم جو کہتے ہیں نا کاب بورر یہ یہ براہ مائنر سا کیڑا تھا یہ طرح زیادہ نقصان نہیں کرتا تھا پہلے جب چھلیاں نکلتی ہیں تو چھلیاں کے بالوں کے راستے سے ہی جو درداخل ہو جاتا ہے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو چار دانے کھاتی تھی یہ سنڈی اور پھر اس کے بعد پیوپا بن کے یہ پیوپا میں تبدیل ہو جاتی مجموعی طور پر ایک دو فیصد سے زیادہ نقصان نہیں کرتی تھی اگر سو من پیداوار ہے تو بیس کلو یا ایک من یہ کھا جاتی تھی لیکن اس حال جو ہے نا سخت گرم اور خوشک موسم کی وجہ سے یہ نقصان جو ہے نا چار پانچ فیصد تک بھی ہو سکتا ہے بلکہ جو دانے گندے کر دیتی ہے نا جو تو اس کو فنگس بھی لگ جاتی ہے اور قوالیٹی جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے اس سال صورتحال بڑی کمپیر ہو گئی اور اور دیکھیں میں نے فیلڈ میں جا کے دیکھا ہے کہ اسی نوے فیصد تک چھلیوں پر جو ہے نا یہ امریکن سنڈی کا حملہ موجود ہے وہ دانے کھا رہی ہے تو کافی زیادہ دانوں دانے جو ہے نا وہ کھا رہی ہو زیمداروں کے اندر کافی پریشانی پائی جاتی ہے کہ یہ اس کا کیا حل ہے تو قوالیٹی کو برباد کر دے گی دیکھیں جی اس وقت کاشت کا اور بعض ماہرین جو ہیں وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے مدد سے جو ہے نا کچھ سپریہ کر کے ابھی تدبیر کر رہے ہیں کہ کوئی چیز دریافت ہو جائے معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سپریہ بھی نہیں ہو سکتی نا کئی دیکھیں آپ آٹھ ہٹ فٹ کی ہو چکی ہے کیسے سپریہ کریں اس کے اوپر اگر سپریہ کرتے ہیں تو یہ چھلی کے اندر ہے بڑا محفوظ طریقے سے بیٹھا ہوا ہے یہ پہلے اس کو چھوڑا ہوا تھا اس سال جو نا یہ کافی زیادہ نقصان کا باعث بن رہا ہے اب جو بندہ نوے دن کی باریاں فصل کے سائلج بنانے کی کوشش کرے گا اس کو مشورہ یہ ہے کہ جانوروں کے لیے زیادہ نقصان دیا ہے اس کو پکریں دیں اس کے دانیں جیسے بھی ہوں گے وہ دانیں جو ہے نا وہ چارے کے ساتھ ملا کے آپ دے دیں تو وہ تو بہتر ہے یہ جانوروں کے لیے اس کو سنڈی کو کتر کر رہا ہے سائلج میں ملا جانا بلکل سائلج اس کا نہیں بنانا چاہیے میں نے میری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے جو بندہ اس طرح نقصان اٹھا چکا ہے جانوروں میں بماریاں پھیل جاتی ہیں وہ سٹائٹس کی بماری بھی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے آئیسی چار سال پہلے بھی جب پونچو پلاس جو ہے نا باہر کی پرادکٹ تھی مارکیٹنگ بھی اس کی ہوئی لیمٹیڈ سکیل کے اوپر وہ امیڈا پلاس کلو تھیانی دین ہے وہ بیس میل لیٹر فی کلو بیج کو لگا کے میں نے پانچ اکڑ کے اوپر یہ ٹرائل کیا تھا آپ ایران ہوں گے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی دانہ دار بھی نہیں استعمال کرنی پڑی کوئی سپریری نہیں کہی نہ اس کے اوپر امریکن سنڈی کا حملہ ہوئی اتنا دیر تک اس کا اثر رہتا ہے لیکن وہ اس وقت مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہماری مارکیٹ میں نہیں ہے لہذا یہ کوئی فائنڈنگ نہیں ہے تو بات یہ ہے ممکن ہے کال کوئی آ بھی جائے اور مختلف کمپنیز جو ہیں اس نے جنٹا بھی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسی سیٹ ٹریٹمنٹ کر دیں کہ جو فول سیزن جو ہیں اس کو کنٹرول مہیا کرے تو کاشتکاروں سے میری گزارش یہ ہے کہ بات کاندہ جب موقع ہے کلور پائری فاس کرلا دو لٹر کرلا ہے یعنی بہت نہ نہیں مار جائے گی فپرونیل لے جا اوہ بھائی یہ نہیں کنٹرول ہو نہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے تو یہ میں نے صرف یہی خبر دینی تھی کہ یہ اس دفعہ اس کا حملہ بہت زیادہ ہے اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے علاج ابھی پائپ لائن میں ہے کہ اس کا علاج ہے کیا وہ بھی نہیں مل سکا